بابو لال کا سوڑی وال نام کے گاؤں میں ایک بہت ہی دھنوان ویکتی رہتا تھا اس کا نام سیٹھ ہری چند تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا ٹپو دھن زیادہ ہونے کے قارن ہری چند بہت ہی گھمنڈی تھا اور دوسری طرف اسی گاؤں میں بابو لال نام کا ویکتی رہتا تھا جو زیادہ دھنوان تو نہیں تھا کیول ایک ٹرک چلا کر اپنا اور اپنے پریوار کا پالن پوشن کیا کرتا تھا اس کا بیٹا سندیب اور ہری چند کا بیٹا ٹپو دونوں ایک ہی سکول میں پڑھا کرتے تھے اس گاؤں میں وہ ایک ہی سکول ہوا کرتا تھا ہری چند نے اپنے بیٹے ٹپو کے لیے اس سکول کا پریمیم پیکج لے رکھا تھا جس کے چلتے اس کے بیٹے کو کلاس میں آگے کی سیٹ میں بٹھاتے تھے اور بریک ٹائم میں کھیلنے کے لیے بھی سپیشل ایریا تھا جس میں ایک بہت ساف سویمنگ پول بھی تھا جبکہ دوسری طرف سندیب غریب ہونے کے کارن اس سکول کے سادھارن پلے گراؤن میں ہی کھیلا کرتا تھا ایک دن جب بریک ٹائم میں سندیب وہاں کھیل رہا تھا تو اس کی بال یوں ہی نکل کے پریمیم پلے ایریا میں چلی گئی سندیب وہاں لگی کپڑے کی بارڈ میں سے دیکھنے لگا وہاں سبھی بچے سویمنگ پول میں بہت ہی مزے سے کھیل رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے یہ دیکھ کر سندیب بہت سیڈ ہوا اور وہاں سے چلا گیا شام کو سندیب گھر میں آیا اور بابو لال سے بولا پتا جی وہاں سکول میں بہت سے بچے بریک ٹائم میں سویمنگ پول میں کھیلتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں میرا بھی من کرتا ہے سویمنگ پول میں کھیلنے کو کیا میں سویمنگ پول میں نہیں کھیل سکتا تو بابو لال بولا بیٹا اس سویمنگ پول میں کھیلنے کے لیے سکول والوں کو اچھے خاصے پیسے دینے پڑے گے جو کہ ہمرے پاس تو ہے نہیں لیکن تم چنتہ نہ ہی کرو ماں کل ہی سکول میں جا کے پرنسپل سے ملے گا ہو سکتا ہے کوئی اپائے نکل آئے بیٹا اگلے دن بابو لال اور سندیب دونوں سکول جاتے ہیں بابو لال پرنسپل سے سر یہاں سبھی بچوں کو سویمنگ پول میں کھیلتا دیکھ کر میرے بچے کا بھی من کرتا ہے کہ سویمنگ پول میں جائے آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا آپ اسے سویمنگ پول میں جانے کے لیے پرمیسن دے دیجئے سر پرنسپل بولا میں تمہاری باہمناوں کو سمجھتا ہوں بابو لال لیکن یہ نننے میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں اس سکول کے سب سے بڑے ٹرسٹی ہیں سیڈھ ہریچن جی ان کے آدیش سے ہی ہم نے پریمیم پیکج بنایا ہے کیول امیر لوگ ہی لے سکتے ہیں تم اگر چاہو تو سیڈھ ہریچن سے بات کر کے دیکھ لو بابو لال نے انہیں پرنام کیا اور وہاں سے چلا گیا اور سیڈھ ہریچن کے پاس آ پہنچا اور بولا سیڈھ جی باقی بچوں کی طرح میرے بچے کی بھی اچھا ہے کہ وہ سویمنگ پول میں کھیلیں اور انجوائے کریں کرپیا کر کے میرے بچے کو سویمنگ پول میں جانے کی پرمیشن دے دیجئے سیڈھ ہریچن بولے اب کیا بول رہیا ہے پرمیشن دے دوں یہ کہ کر کے گریب بچوں کو پرمیشن دے گوا تو ہمرا پریمیم پیکج کونوں خریدے گا بتاؤ یہ نہ ہی ہو سکت ہے اپنے بٹوا کو بول دیو کہ این ویچار اپنے من سے نکال دیو چلو ساباس اپنا کام کرو اور ٹرک چلاو بابولال بہت اداس ہوا اور وہاں سے چلا گیا اگلے دن جب بابولال گھر پہ بیٹھا تھا تو اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اس نے ٹرک کے اوپر ڈالنے والے کپڑے کو ہی ٹرک کے اندر بچھا کر اس کے کونے اچھی طرح بند کر دی پھر سندیپ اور بابولال اس ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھوڑی دور ایک پونے سے پائپ لگا کے ٹرک کے اندر سارا پانی بھر دیا اور اس طرح بابولال نے اپنے ٹرک کو ہی چلتے پھرتے سویمنگ پول میں بدل دیا وہ سویمنگ پول ٹرک لے کر بابولال گاؤں کے بیچو بیچ سے گزرنے لگا اور گاؤں والے سبھی بچے اسچاریا سے دیکھنے لگے بابولال اس گاؤں کے دوسرے بچوں کو بھی سویمنگ پول ٹرک میں کھیلنے دیا کرتا تھا سبھی بچے خوب مستی کرتے تھے ایک دن سیٹھ ہری چند اور اس کا بیٹا بابولال کے پاس آئے اور بولے ارے بھئی یا بابولال ہمرا بیٹوا توہار سویمنگ پول ٹرک میں جانا کا واسطہ ہم کا بہت تنگ کرتا ہے لیکن ہم نے توہار ساتھ جو ویوار کیا کلپیا کر کے ہم کو سما کر دیو بابولال بابولال بولا ارے سیٹھ جی کیا بات کر رہے ہیں آپ وہ بات تو میں کب کی بھول گیا ہوں آپ کا بیٹا بھی ہمارے سویمنگ پول ٹرک میں کھیلے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے چلو شاہباش بیٹا چڑ جاؤ ٹرک پر اور خوب مستی کرو ٹپو سندیپ اور باقی سبھی بچے اس سویمنگ پول ٹرک میں خوب کھیلنے لگے اور مستی کرنے لگے محبوب خان کا شگر کین جوس ٹھیلا خطے پر نام کے گاؤں میں محبوب خان نام کا ایک آدمی گنے کے رس کا ٹھیلا لگایا کرتا تھا اس کے گنے کا رس بہت میٹھا اور مزددار ہونے کی وجہ سے اس کے ٹھیلے پر بہت رش لگا رہتا تھا اور اس کا کاروبار اچھا چل رہا تھا محبوب خان کا ایک دوست تھا جس کا نام مانی تھا جو سارا دن یہاں وہاں پھرتا رہتا تھا اور کوئی کام دندہ نہیں کرتا تھا کبھی کبھی وہ مانی یوں ہی محبوب کے چھیلے پہ آکے اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور محبوب اسے سمجھایا کرتا تھا یہ سن کر مانی کو بہت غصہ آیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہاں ایک سفید رنگ کی سرکاری گاڑی آ کر رکھی اس گاڑی میں سے اس علاقے کے ایسے چو صاحب نکل کے محبوب کے پاس آئے تو محبوب بولا اوہ صاحب جی آپ یہاں اوہ جی مجھے خبر بجوا دیتے میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتا آپ نے زحمت کیوں کی جناب تو ایسے چو صاحب بولے ارے بھئی مجھے تم سے کام پڑا ہے تو مجھے ہی تمہارے پاس آنا چاہیے نا ویسے بھی میں ابھی گھر ہی جا رہا تھا تو سوچا تم سے بات کرتا چلوں اوہ جی صاحب جی بولیے کیا بات ہے تمہارے ٹھیلے کا جوس مجھے بہت پسند ہے کل سرکاری کام کے لیے کچھ فارزنز لوگ میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد میں انہیں تمہارے ٹھیلے پر لے کر آوں گا تم ان کے لیے بڑی ایسا گنے کا جوس نکال کر انہیں پلانا کیونکہ گنے کا رس ٹھیلے پر آ کے پینے میں ہی اصل مزا ہے وہ ایک دم خوش ہو جانے چاہیے اور ان کے ساتھ پریس کے لوگ بھی ہوں گے جو تمہارے ٹھیلے کو ساری دنیا میں مشہور کر دیں گے سمجھ گئے نا ارے صاحب جی آپ لوگ میرے ٹھیلے پر آ کے گنے کا رس پیئے اور اس سے بڑے میرے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے وہ آپ بے فکر ہو کر کل آ جائیے اور میں آپ کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا ہاں یہ ہوئی نا بات چلو ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے مانی یہ دیکھ کر محبوب کو کتنی عزت مل رہی ہے وہ اندر ہی اندر حسد کرنے لگا اور وہاں سے چپ چاپ چلا گیا راستے میں وہ سوچنے لگا محبوب کتنا گمنڈی ہو گیا ہے خود وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہے اور مجھے الٹے سیدھے مشورے دیتا ہے کہ کہاں میں دندہ کرلوں اور میں بھی دیکھتا ہوں کل یہ کیسے ان لوگوں کو گنے کا جوس پلاتا ہے اگلی صوبہ جب محبوب اپنی مشین کی صفائی کرنے میں مشغول تھا اور میڈیا کے لوگ بھی پہلے سے ہی وہاں پہنچ گئے تو مانی چپکے سے وہاں پہ آیا اور جو دھلے ہوئے گلاس وہاں موجود تھے ان سبھی گلاسوں میں اس نے پاودر جیسی کوئی چیز تھوڑی تھوڑی ڈال دی اور چپکے سے وہاں سے چلا گیا اتنی دیر میں ایسے چو صاحب اور ان کے دوست جوس پینے کے لیے وہاں آن پہنچے تو محبوب بولا آئیے آئیے صاحب جی میں آپ لوگوں کی ہی راہ دیکھ رہا تھا اور میں ابھی آپ لوگوں کے لیے تازہ گنے کا جوس بناتا ہوں یہ سن کر ایسے چو صاحب میڈیا کے کیمرے میں بولنے لگے آج ہم محبوب کے مزدار گنے کا جوس پینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو چلیے آج مل کے گنے کا جوس کا مزہ لیتے ہیں محبوب نے گلاس بھر بھر کے سب کو پکڑایا سب لوگوں نے تھنڈا تھنڈا جوس بہت ہی مزے لے لے کر پیا اور سب کو بہت پسند آیا ایسے چو صاحب بولے دیکھا میں نے کہا تھا نا محبوب کے ٹھیلے کا جوس نہ صرف مزدار بلکہ کولٹی میں بھی بہت ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا پیٹ پکڑ لیا اور کراہتے ہوئے بولے ارے محبوب کیوں ملایا تھا تم نے جوس میں میرے تو پیٹ میں بہت درد ہوئے جا رہا ہے تو محبوب گبرا کے بولا اوہ نہیں نہیں صاحب جی میں نے تو اس میں کچھ نہیں ملایا صاحب جی اور میں نے تو سو فیصد خالص گرنے کا جوس ہی آپ لوگوں کو پلایا ہے جناب تو ایسے چو صاحب بولے اے محبوب تم نے ہمیں زہریلہ جوس پلایا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا محبوب افسردہ کھڑا یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا ادھر ہسپٹل میں ڈاکٹر نے ایسے چو صاحب کو بتایا کہ آپ سب کو فوڈ پوائزننگ ہو گیا ہے میں ڈرپ لگا رہا ہوں شام تک سب ٹھیک ہو جائیں گے اگلے دن جب محبوب اپنے ٹھیلے پر کام کر رہا تھا تو ایسے چو صاحب اپنی گاڑی میں وہاں پہ آن پہنچے اور بولے ہم سب کو زہریلہ جوس پلانے کے جرم میں میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ تمہارا ٹھیلہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کرنے آیا ہوں تو محبوب بولا اوہ صاحب جی میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور میں نے تو آپ کو خالص جوس ہی پلایا تھا اور میرا یقین کیجئے میرے سامنے ڈرامے بند کرو تمہیں تو میں سلاخوں کے پیچھے ڈال کر یہ چین لوں گا اتنے میں وہاں پریس کے لوگ بھی آن پہنچے اور بولے محبوب ٹھیک کہہ رہا ہے سر اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے کل آپ لوگوں کے آنے سے پہلے جب ہم اپنے کیمرے چیک کر رہے تھے اور ٹیسٹ ریکارڈنگ کرتے وقت اس ریکارڈنگ میں صاف نظر آ رہا تھا کہ مانی نے گلاسوں میں کوئی پاودر ملایا تھا یہ دیکھئے میرے پاس ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو بھی ہے یہ کہہ کر انہوں نے وہ ویڈیو ایسا چو صاحب کو دکھائی ویڈیو دیکھ کر ایسا چو صاحب نے محبوب کو چھوڑ دیا اور اس کا ٹھیلہ بھی بند نہیں کیا اور مانی کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تو پیارے بچوں آج کی یہ کہانی کیسے لگی آپ کو ہمیشہ ہمیں مانی کی طرح کبھی بھی حسد نہیں کرنا چاہیے اور اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا چاہیے جس طرح کے محبوب نے کیا